موسیقی ندیم رضا کا سلام بات ہے مشرق و وسطہ کی جہاں سے جنگ کے بادل بزید گہرے سے گہرے اٹھے جا رہے ہیں اسرائیل کے عامیوں کی خواہش ہے کہ جیسے بن برسے بادل چلے جاتے ہیں بلکل اسی طرح سے جو مشرق و وسطہ بالخصوص اسرائیل کے اوپر جنگ کے بادل مندلا رہے ہیں وہ بنا گرجے اور برسے واپس جنے جائیں اسی لئے عالمی طاقتوں اور ایران کے دوستوں کو اسرائیل ان کو اس نقصی سامادہ کر رہا ہے کہ وہ ایران کو روکیں کہ وہ اسرائیل کے اوپر حملہ نہ کریں اور اس سلسلے میں ایران نے فرانس جرمنی اور برطانیہ کے مشترکہ جو انہوں نے اپیل کی تھی ایران سے کہ وہ اسرائیل کا حملہ نہ کریں اس کو یکثر مسترد کر دیا ہے کیونکہ ایران نے اسرائیل کے ہمیوں کے اپیل کو سیاسی منطق کے تردان اور بیلن اقوامی قوانین کے حصولوں سے متصادم قرار دیتے ہوئے مسترد کیا ہے کہ یورپی طاقتیں اس وقت کہاں تھیں جب اسرائیل نے ایران میں حملہ کیا تھا اور گسہ دمش میں بغداد میں اور بیروت میں حملہ کیا تھا اور اب کیونکہ ایران کے سپرین میڈر آیت اللہ علی خامنائی ہیں وہ خود اس کی انڈورسمنٹ کر چکے ہیں کہ ہر طورت میں اسرائیل کو اس کے موت پوڑ جواب دیا جا تاکہ آئندہ وہ اس کے سب کی حرکت نہ کریں ایران کے جو حامل موالک ہیں وہ ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ جب اسرائیل غزہ میں مدلوم فلسطینیوں کی نصر کشی کر رہا تھا لبنان، شام، عراق اور یمن میں جس طرح سے حملے کر رہا تھا اس وقت اس کو کیوں نہیں رکھا گیا اس وقت یہ لوگ کہاں تھے کیونکہ اسرائیل مسلسل اپنے ایران کے اور ہزباللہ کے رحمہوں کو شہید کر رہا ہے اور سب خاموش بیٹھے نہیں ہیں اسرائیل کو یہ لوگ کیوں لاغام نہیں جالتی یہ سوال بے کوئی بجا ہم کا بنتا ہے کیونکہ جب وہ حملے کی باری آتی ہے اسرائیل کی حقوق تو سب جمع ہوئی آتے ہیں سب یک زبان ہو کے اور یکسو ہو کے کہتے ہیں کہ اس کو آگے فیلال آگے کر دیا جائے یہ ہی وجہ ہے کہ ایران کے اپنے حامل موالک تنظیموں کے ساتھ بڑے حدف کی تلاش میں ہیں اور کہتے ہیں یہی ہیں کہ ایران اپنے حدف کے انتہائی قریب ترین پہنچ چکا ہے اور وہ کسی بھی وقت کو اپنا نشانے پر لے سکتا ہے دوسری طرح امریکہ نے ترکی اور عرب ممالک جو ایران سے قریب تصور کی جاتے ہیں ان کو امادہ کر رہا ہے کہ وہ بھی کسی طرح سے روکیں ایک طرف امریکہ اس طرح سے کہہ رہا ہے کہ سالسی کی پیشکش کر رہا ہے کہ ایران کو روکا جائے دوسری طرف امریکہ بحری بیڑا اور مزید جنگی سال و سمان ہیں وہ اسرائیل کے قریب پہنچا چکا ہے اس طرح سے کیا ایران اٹیک کرتا ہے تو اس کو ناکام بنایا جائے ایک شیلڈ کے طور پر اسرائیل کے محفوظ بنانے کے لئے وہ کر رہا ہے لیکن اس میں یہ بھی چیز ہے کہ امریکہ میں جو نومبر منتقابات ہونے والے ہیں اس میں جو ابھی موجودہ نائب صدر ہیں دیموپریٹ کی کیمیلہ حارس وہ صدارتی مدوار بھی ہیں وہ بارہاں وہ کبھی نہ کبھی ان کی فلسطینی بحق میں اواد اٹھاتی رہتی نظر آرہی چلیں کم از کم اتنی بات تو ہے کہ امریکہ میں جو اٹھ رہی ہیں کیونکہ انتقابات ہو رہے ہیں ان کے جو اکینس ہیں جو ریپبلیکن کے صدارتی مدوار ہیں وہ مسلسل یعنی کہ کیمیلہ حارس کو بھی اسی بنیاد تو تنفید کا نشانہ بنا رہے ہیں کہ وہ فلسطینیوں کی حمایت کریں کیونکہ امریکہ جسا آپ کے لئے ہوگا امریکہ کے اندر سب سے سٹرانگ جو لوبی ہے وہ یہودیوں کی ہے کیونکہ ان کے دنیا میں امید کریم لوگ تو یہ بیچ میں ایک بات آگئی تھی تو میں نے کہا آپ کے اس میں گوجودہ دار کرتا جاؤں لیکن اسی دوران جو یہ مذاکرات کی پیش کرتا ساتھ کی پیشش ہو رہی اسی دوران اسی ایزیرائیل کے جو 7 اکتوبر دورہتیس کو فلسطینیوں کے نسل تشید شروع کی گئی تھے وہ ابھی اس وقت بھی جاری ہے غزہ میں خان یونسلہ اللہ مغرب کنارہ رفعہ وہاں پر مسلسل حملے کی جارہے ہیں اور علاقہ خالی کرائے جارہے ہیں اور کئی کلومیٹر جو رقبہ ان کو بفرزون میں کنورٹ کیا جارہا ہے یعنی کہ فلسطینیوں کی نائنٹین فورٹی ایٹ کے بعد سے دوبارہ ان کی جو اپنی زمین تھی جو چھینی تھی مقبوضہ علاقے تھے وہاں سے بھی فلسطینیوں کو بے دخل کیا جارہا ہے لیکن یہی رہا ہے کہ اسرائیل اس طرح سے عربے استعمال کر کے دنیا کو سالسی میں لگا رہا ہے اور یہ دیلی گوزانہ کی بنیاد تو سو ڈیڑھ سو فلسطینیوں کو شہید کیا جارہا ہے تو ان جانب میں کوئی بھی توجہ دینے کے تیار نہیں ہے اور ایسے میں جب غذا میں جو بے گھر تھے لوگ تھے بچے تھے مائیں تھی وہ اسکولوں میں پناہ لیں وہ اسکول وہ بھی جو یون کے زیرے کنٹرول وہ کام کر رہے تھے ان تک پہ تو بمباری کر دی گئی جہاں پہ بچے وہ شہید ہو گیا اور بچے کچھ کم سندھ بچے ایسی بھی توجہ اپنی ماں کی گوز میں شہید ہوئے ہیں انہیں صورتحال بس سے بہتر اس طرح سے ہوتی جاری ہے کہ اسرائیلی بمباری سے جو مہاں کا نکاسی یا آپ کا ساپ پینے کا پانی بجلی اور مواصلات کا پورا سسٹم تھا تقریباً وہ نیز تو نابود کر دیا ہے اسی لئے یونیسف نے کہا ہے کہ یہاں پہ وبائی امراض پوٹ پڑے ہیں اگر ابھی بھی جائیں توجہ نہیں دی کہ جو گولیوں سے اور بموں سے جو بچ گئے تھے وہ وبائی امراض سے وہ مر جائیں گے یہ سب کچھ ازائیل کر چکا ہے بہتنی طور بربادی مچا دی اس نے جو اس کا اصل حدف تھا حماس کا جو اس انفرسٹرکچر ہے جو اس نے تو زیر زمین تقریباً کہہ سکتے ہیں کہ ایک سے اپنی جو اسٹرٹیجی علیہ سے اس نے ایک بنائی بھی ہے نیچے اپنا شہر یہ لکھ سے اس نے بتایا بھائے اس تک پہ نہیں پہنچ سکے ہیں جو کہ اسرائیل کے وزیر خارجہ وہ بار بار کہہ چکے ہیں وزیر دفاع بھی کہ میں 98% حماس کے جنگ جنگ کو ختم کر دیا ہے میرا ان سے سوال ہے اگر 98% ختم کر دیا ہے تو ابھی پچھلے دنوں اسرائیلی فوجیوں کو کس نے مارا اور پھر ہیبرون پر اٹیک آن کر رہا ہے وہ کس طرح سے ہو رہے ہیں کیا وہ فرشتے آرہے ہیں کہاں سے ہو رہے ہیں تو بات کہنے کی یہ ہے اتنی طبائع بربادی مچانے کے باوجود حماس کا جو نیٹ ورک تھا اس کو توڑنے میں وہ ابھی تک ناکام رہا ہے اب ان کو یہ حقیقت تسلیم کر لینی چاہیے کہ حزباللہ جو لبنان کی جو بعض تنظیم ہو اور فلسطینیوں کی طبانہ آواز حماس ان کو کبھی ختم نہیں کیا جا ساتا ہے یہ مسلمہ حقیقت ہیں ان کے لیکن حزباللہ کے کمانڈر مارد بلکتی شکر جو نصر اللہ کا دائیں بازو کا اور اسمائل ہنیا جو حماس کی جو سیاسی قیادت ہے اس کی سمرائی کر رہے تھے ان کو شاید کر دے لیکن ان کی دونوں جماعتوں کو یہ کسی بھی طور ختم نہیں کر سکتے اور بس اس میں یہی چیزیں کہ اسرائیل نے جو جنگ چھیڑ دیئے یہ میں ختم کرنا اب یہ اس کے یا کسی کی بس کی بات نہیں ہے وجہ یہ ہے کہ ابھی تو یک طرفہ چیزیں چل رہے ہیں تھی اور اسرائیل نہکتے شہریوں کو مارے جا رہا ہے کہ فلسطین جو حماس ہے اس کے جو زیر زمین جو سارا نیٹورک ہے ابھی تو اس نے وہ بھی استعمال نہیں کیا باتیں یہی آ رہی ہے کہ اسرائیل کی طرح جتنا نفسیاتی دباؤ آ چکا ہے کیونکہ وہاں پہ ریڈ الٹ جاری کر دیا گیا ہے کہ کسی بھی وقت بھی کہ امریکی میڈیا لے لیں یورپ لے لیں وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ان قریب ان قریب وہ اٹیک کرنے اوالا ہے ایران تو اسی لئے وہاں ریڈ الٹ جاری کر دیا ہے اور ان کے اتنی بھیجانی کیفیت ہے اسرائیل کے اندر کے ہزاروں افراغ وہ بلکل مور دن سیونٹی تھاؤزن جو اسرائیلی فوجی ہیں وہ نفسیات کا شکار ہو کے اسپطالوں میں وہ جنگ کے قابل ہی نہیں رہے اب ڈاکٹرونٹ میں اتنی شریف قلت ہو گئی ہے آپ یہ دیکھیں خوف کا یہ عالم ہے کہ ڈاکٹر بھی امریکہ کینیڈا اور آسٹریلیا سے امپورٹ کیے جارہے ہیں ان کے علاج محالجے کے لئے یہ صورتحال اسرائیل کے اندر اس وقت ہو چکی ہے کیونکہ دیکھیں اسرائیل یہ جنگ تو چھیڑ چکا ہے اب آگے ہونا کیا ہے اس کے بھی ہاتھ میں کچھ نہیں آرہا کیونکہ اس کی معیشہ اس کی پوری تباہ ہو چکی ہے اس کے لوگ گھروں سے نکل نہیں سکتے تمام انچ پر چکر اس کے بھی جو چیزیں وہ سب خراب ہو چکی ہیں تو ایسے میں اسرائیل کے لئے جو غزہ جنگ ہے یہ اس ہڈی کی معنید ہے کہ جو ہڈی کہتے ہیں کہ جو اگلے جائے اور نہ نگلے جائے دونوں صورتوں میں اس کو چین اور سکون نہیں ہے اب دیکھ رہے یہ ہے کہ ایران کی جانب سے جو تیاری حملے کی کر لی گئی ہے وہ اٹیک کپ کرتا ہے اور اس کے جواب میں کیا کاروائییں ہوتی ہیں یہ ایک بہت بڑا سوال ہے اور اگر حملہ کر دیتا ہے تو میرے خیال میں پھر یہ جنگ رکھنے والی نہیں ہے جو اسرائیل کے حامی ہے جو اس قطعے کے اندر حامی ہے یہ جنگ وہاں تک چھر سکتی ہے اور آئندہ چوبیس گھنٹے جیسے میڈیا کہہ رہا ہے جو میڈیا بھی ان کو کوٹ کر رہا ہے جو امریکی اہلکار ہیں سیکیورٹی اہلکار ہیں جن کی ایجنسیاں بڑی یعنی کہ ان کی نگاہیں ہر طرف ہیں ان کے مطابق یہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اگلے چوبیس گھنٹے کے دوران اٹیک کر دیا جائے اسرائیل کے پر بہت شکریہ بہت شکریہ موسیقا موسیقا موسیقا